وَلِيَمْ وَحَافِظَمْ وَقَائِدَمْ وَنَاصِرَمْ وَذَلِيلَمْ وَائِنَ حَتَاتُ اسْكِ نَوْوَ وَرْزَقَتَ وَمَّتْ مَتْتِيَهُ فِيهَ تَوِيلَ یا رب محمد والے محمد وَعَجِن رب صلی اللہ محمد والے محمد الہی صفی ازا اپنی عظیم برگاہ اچھ قبول فرماؤ آمین اکھے میرے اللہ اس بس دیدے جتنے مومنین و مومنات اس دنیا تو چلے گئے خصوصاً بانیاں نے مجلس تے گھر دے جتنے مرخومین ان اس ذکر دا صدقہ میرے اللہ مرخومین دے درجات مزید بلد فرماؤ بیمارنو شفائی کلی عطا فرماؤ بے اولادنو اولادن رینہ تا فرماؤ جتنیاں چھولیاں سکدیاں پیین اس ذکر دا صدقہ انانو حیاتیاں لے ماتمی پتر عطا فرماؤ شیعہ سنی احباب بادشاہ حسین علیہ السلام دیس فرماؤ ابتدائے مجلس احاد سارے ان دے بلند دن دعا بھی سارے ان واسے امین اکھائے میرے اللہ جتنے ہتوڑی بارگاہ چھٹھن حسین سخید ذکر دا صدقہ انہ لوگانو بہوت جلد زواری کربلا نصیب فرماؤ زواری شام زواری مشہد و قوم نصیب فرماؤ کروڑا دعا وکرام پھر بھی نتیڑی علیہ کو دعا مشکل دور ہے اس ذکر دا صدقہ سڑے پرد علی حقیقی وارث حجت دوران ولی الاسر امام زمن دجل ضرور فرماؤ دعا مدی قبولیت واسے سلوات با آواز بلند لاو فرماؤ امام ششم فرمین نے جڑا بندہ سڑی ذات تے کھلے چہرے نل درود بڑے اس مومن دے رز کچکدی کم ہی نہیں آسکتی کوشش کرو مل کے بلند سلوات کلا صلی اللہ محمد والے محمد وجل اقتدائی مجلسے اگر محسوس نہ کرو تے انجھے بیٹھے بیٹھے ایک دو دو قدم اگے آج جو در امیمر دے قریب آس ہوتے مجلس سے محول خوبصورت ہو جاسی ایک پہ چھوانا لے جتنے ازدادار انہوں نے باہنی چسانی ہو جاسی میر بانی جی باہنجے بیٹھے بیٹھے دو دو قدم اگر میر بانی جی آجو انجھے دو دو قدم بیٹھے بیٹھے بے شک اٹھر دی ضرورت نہیں ذرا ممبر دے قریب آجاس ہوتے محول مجلس تب من جاسی میر بانی جی اجازت ہے جی مجلس تب آغاز کیتا جائے اعوذ باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی ابتدات بلند سلوات سلی اللہ محمد وآلہ محمد اللہ حمد وآلہ محمد لِلہ وِهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ السلام اللہ حمد اشرف اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد ایک تنزیہ شمار نگل کیتی آئے کر دے بے آئے اگر اینہ دنچ بھی آئے نہ کرسے دے قدر آئے کرسے اینہ دنچ یتیم ہوئی علیدی پردند آبی چلو اور کوئی دکھ یاد آوے نہ آوے آلیہ دی یتیمی نو یاد کر کے ہائے کر لوے ایک ویند دا حکمہ ویند شروع کر دیتا آنکھ جانے تے علیدیو دھی جانے جنو سکے بھرا دی لاش تے کس سے رومن نہیں لیتا مکمل کر رہے ہیں سطر میں بیادا ہیک تنزیہ تنزیہ شمار نگل کی تی تے عباس دی لاش تے آکے کمی ناس آس کے عاد ہے اٹھے دیکھ گازی میں گینے آیا تیری بینڈ دی چادر اٹھے دیکھ گازی میں گینے آیا تیری بینڈ دی چادر اٹھے دیکھ گازی میں گینے آیا تیری بینڈ دی چادر اگلا تان ہمارے از کربلا حل گئی ظالمہ دے جیڑا تے قوتان تُو گین آیا جرنیل عباس بڑھا کے تیرے ہوں سردار نوچائی کھڑا ہائے انیا ظلفہ وچ ہاتھ لالے مادے اٹھے ایک میرے اکت وچ زینم دی چادر اٹھے دیکھ آئے کر لیند اتنی آئے کر لو نال اللہ مومن گوا بن جا بین نو کر اے اٹھے دی تی ترس سی لی دی 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 لوگی دی خوشی پہ من دی تو سا دی 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 شمار نگ کی تی تی عباس دی لاش تی آ کے اٹھ دیکھ غازی میں گین آیا تی بین دی چادر ایک وین اور کری جڑا جے تڑھی آئے نہیں سی ارادہ کر سکیا ظالم آدھ جڑا تی قوم وطان دو گین آیا ہے جرنیل عباس بنا کے تی رہوں سردار نوچ آئی کھڑا آئے انہی آل الفا وی چاہا تھے بابا خادم شاہ جی اٹھتی آلے اللہ کروٹ کروٹ جنت نصی فرماوے اے جڑے بزرگوں میں توڑے واسے انہ دیکھ ستر پڑھا لگا وادیا ان داس محرم گزر گئی اجڑ گیا بطول دا وسط دا بہڑا یا ردی چڑے علی دی علی دی بھرا دی الفت دے زیور پا کے جدہ شبیر دی مقتلگا چو گزری جڑے پھیڑا دے بھرا ایک بند پڑھا لگا آئے کر دے بھرا آئے آدھا پیا نوویر مرا شام دی ملکا جڑا گزری مقتل گا چو وکار پکھی باند پر واد گئے میری سین دے شرم ماتم تے ہون کرے نا جڑا گادی دنو کرے آدھا پیا ایک لاش اٹھی آب ان باز آدھے تھا گئے رتمان دریا کپے گل چواز پیان دی کہیں لٹی ای چادر ڈاس مینو پچھے وال وال آن دی گادی آدھے تُو علی دی آئے وڈی پر دد آر آئے شام دے بدم آج مرحبا 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 کائنات اچھ پہلی بہینے جیڑی بھرا دی لاش تے ان جایی اللہ نکرے اللہ نکرے پردی چھ بیٹھی ان ماما بہنا گالو نا دے بندے دی سمجھ آئے کرے آئے اللہ نکرے کسے بہین دا بھیرا مر جا بے تے بہین ران دی ہوئے نا دور تے بندے جنادہ دا وقت ہی لیٹ کر لیں دن پھر جنادہ پڑے آئے تے بندے دفن نہیں کر دے نال لے پچھن لگ پوسن دفن کیوں نہ کر دے مقتل گا چاہیے آلے آلے آدی جتھیں بھی بول مہ مدین علی زینب ایک پتھر اندھر دھیر تلوار اندھر دھیر تیر اندھر دھیر اس دھیر تھو لے آواز آئیے دھی علی دی میں تھائیں لتھا پہ کدھی نہیں پڑے آلی پتھر ہٹائیں انجے پڑ دران شبیر دی لاش دی ٹکڑے ڈٹھے تی حولی علی پیادی حسین میں تین کے آکھ کے رو شہید کربلا کے رو پتران دی موت دی آکھ کے رو شہید آدم دی لاش کم بی آل علی عو زی زین مرحبا بس اتنی ہائے چاہی دی اتنی اوین کر لگا ہولی علی آلی تو جو میرے ونڈے دی بہین آئے تو تم رال کے مدینہ چھڑیا فرمایا ہاں حسین بی بی آدی شبیر کو جاکھ نہ چاہ لے زیدہ دا کھ یو کچھ جان میں تک ڈی گر دا کٹ میں زاری رات انتظار کر دا رہا اتھے آون جتنی دیر کیوں لائی بی بی آدی شبیر نہ پوچھے آت چنگ آج پوچھے ہی تا سوڑ لے بی بی آدی عباس دا قاتل ساڑھے خیم آوی جے بہو دیر مدرگ بی 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 آدی اکبر دا قاتل آئی اون دی ماد سامنے بہو چیرت آئیں ہسے دارے حید کرنا آلی یا بی آدی جا ڈال لہان لگا آد در دی تی ڈی دے مین گتل تی را بھول گے صدقہ صدقہ نو کرنا جتنی ور یا کھو اکبر دا قاتل اون دی ماد سامنے بہو چیرت آئیں ہسے دارے آد جا ڈال لگا در دی تی ڈی دے مین نو قتل تی را اک ور ہل کے د مات می ہاتھ شوی آئے اللہ آس میں منت پہ کر دا اور کوئی مات کرے نہ کرے ساری سینے دا مات کرے آئے اوہ وین جس سے آلی آدی مہرے فزہ روایت کردیں شبیر دلاش تو اٹھئیے او دلاش دے آئیے جیند آسرے تے مادی کبر چھوڑی آئے غازی دلاش تے بے کے پہ یاد یہ غازی بول بہن ملا آئیے غازی دلاش شویز کے زمین سے ڈھٹھی یہ کپ گل چوئی کوئی آئیے غازی آدھے انج کیوں آئیے آئیے میری لاش ہوتے آنکھے گی رت دا یا حسین غازی آدھے میری چوپ دے ویچ نیا علی دیا تاڑی ترازی ہوئے علی اکبر دبابا تاڑ پرس قبول فرماوے جتنی حق تھا جتنے آنس علی دید بیراد مقتل گا چاون تے وسین میری اللہ شاء اللہ دنیا دے کسے غم مچن وسین حق حساب کر کے انجو پونچ کے علی سین دی ذات سلوات سارے مجلس ازادی قبولیت بارمیاء قدی آمد سلام تیوہ سے ایک کو دربود پڑھ ہوتے آخر تک مل کے باواز بلند نعر تکبیر خالق اکبر دنام بہت بلند بلند جاؤ عبادت عظیم نعر تکبیر پچھلے شامل ایسے نعر رسالت نعر رسالت جنت امام علی حد چاہو علم اباس سلام کرو جو رطلال بولو حیدری عبادت میرے ایک حصہ مکمل ہویا عبادت دو جہ حصہ مکمل کرن واس نبی سلطان نبی فرمام تعمل کر دیا کہ ساڑھی مجلس زینت دیو میرے بھیرا علی دے ذکر نال طبیعت ہوئے دا غاز ایک جملے تو کرنا چاہنا اس جملے دے بعد یقیناً میرے پڑھنے چسانی ہو جاسی اور جناب دے سننے چسانی ہو جاسی کہ امام حسین علی سلام دا ذکر و ذکر جس ذکر اچھ سا علی تے سا عبادت ایک سیکنڈ در اگل دل تے لکھ لو پھر جتنی کو دعا بڑھن مقام ایسا کی حسین علی سلام دی صف دی فضیلت بادشاہ دے ذکر جس عبادت بڑھن زبان ہلے تو عبادت دا میار کتنا بلند ہو جاسی چونکہ بادشاہ حسین علی سلام دے ذکری دور نزیق تو جتنے بادشاہ حسین دے نوکر آئے یقینا اللہ حسین علی سلام دے صدق اپنی بارگاہ چھ دعا تو دی قبول کر سی میں چار سترہ پڑھ دا سترہ دے قصیدہ پڑھ دی نا اندھیرہ ہوتا ہے لحد میں زیا نہیں ہوتی اندھیرہ ہوتا ہے لحد میں زیا نہیں ہوتی لحد میں زیا نہیں ہوتی کیوں کفن کے ساتھ جو خاک شفا نہیں ہوتی میرمانی جی میرمانی ہوتا ہے لحد میں زیا بندیہ دن مار جانے قبر ہی ٹور جانے پتنی ہونا کی یہ لطف لوی آئے کہ اندھیرہ ہوتا ہے لحد میں زیا نہیں ہوتی کفن کے ساتھ جو خاک شفا نہیں ہوتی ممبر حسین تکھڑ کے آکرے آن چراغ علفت شبیر ساتھ لے کے چلو یہ ساتھ ہو تو منکر نقیر کی پرواہ نہیں ہوتی پڑھئے کسیدہ سائی بندے سوال کر دیں اچھا گال مولا حسین دی ہوئے نتگال شیعہ سننی بھیرامد اساتھ جی چونکہ حسین صرف شیعہ دے امام نہیں بلکہ حسین پوری کائنات دے امام تو پھر فدائل سخی حسین دو چیرے سارے دن جو گلاب دے سوال کر دیں حسین مقام کتنے فدیلت مرتبہ کتنے اگر سارے شیعہ سننی بھائی اجازت دے ممبر حسین تکھڑ کے جتنی کو خیرات میں نے بات شلیدیا پترہ عطا کیتی اس خیرات دیتا ہے جہان ندس یہ جو حسین کس نوع دن پوچھنا میں تو کیا حسین ہے دین دی بکا حسین ہے بسم اللہ جی میربانی سار حیدری چار پانچ لفظ رہے اور بہت انتہائی آسان پوچھنا میں تو کیا حسین ہے دین دی بکا بڑی میربانی سار پوچھنا میں تو کیا حسین ہے ہاتھ شاہ بولو حیدری دو جانا رہے دری چوتھا رہے دری بازو بلند کر کے بولو پنجوہ نہ رہے حیدری پوچھنا میں تو کیا حسین پہلی ستر دی ایک لفظ بھی تو نہیں کرنی سیہ سنی بھائی بیٹھے ہو حسین علیہ السلام دی عزت پڑے دل چھے سمجھ آجا گلدی دعا کردے ممبر حسین تے کھڑ کے سنی ستر شروع کی تی پوچھنا میں تو کیا حسین ہے دین دی بکا اپری بولے دین دی بکا کھونے حسین میں بند پیا کردہ لائلہ بیاں خدا پی آئے لائلہ بیاں خدا پی آئے اصل لائلہ حسین بسم اللہ حیدری اصل لائلہ حسین ترہ شابان ایک نقشہ درہ دہنیت رکھو شبیر دنیا تے آئے نبیان دے سلطان نبی پتر نوحط تے چاہیا بادشاہ میری مدد کرے آئے میں تو اڈی فضیلت دیکھ ونڈن نو سمجھا کے دعا لے لما نبیان سلطان نبی حتہ تے چاہیا دروازے تے دست کوئی اللہ دے نبی باہر آئے دھیر سارے لوگ جمعائے بادشاہ دیں قدمت حترہ کیا دیں تو اڈیا حتہ تے کون نبی فرمایا میرے حتہ حسین انہ کے حسین دی فضیلت کتنی شبیر دا مقام کتنے دکھ لگنا من مقام کتنے زہرہ دباب پھتر دمو چم کے جڑا تعرف کرویا میں ستر پڑھ لگا صلی اللہ حسین جا کے مصطفیٰ نے آکھیا آج تو مصطفیٰ حسین حسین بنیوان حسین بسم اللہ جی بسم اللہ بولو حسین علیہ السلام دے نوکر مہربانی سہیں بہت شکریہ بہت شکریہ سہیں اس اللہ اللہ حسین ہے دین دی بکا بولے دین دی بکا آج تو مصطفیٰ بادشا محمد دی حدیث ترجمہ ہر بندہ جان دے حسین میرے چوتے میں جتنے علمال بادشاہ دے نوکر ہونا جس کرے جیڑا بندہ خاضی عباس تے علم تھے میں ممبر تے درانہ ان چھولی چاہوے دعا منگے تے اللہ فوراں اس دی دعا قبول کر لہوے اگر اس دو بھی سیر ہلے یا دعا مات ملہ ہتھ اٹھے بندے سوال کر دیں کون حسین بارہ تیرہ سال دی ذاکری شاید اس تو پہلے نہ میں ڈی سون ون کر سکے آ نہ میں بعد اچ ون کر سکسا یا تائیے باد شادی ستا دیا دو سترہ سنو تمہیں سلام پہ کر دا صلی اللہ اللہ حسین ہے غازی جس دن اکری کرے ایسا باد شاہ حسین ہے حسین حسین باد شاہ حسین باد شاہ بسم اللہ جی بسم حیدری لبیت یا حسین لبیت یا حسین سارے بولو حیدری کوئی طبیعت فریش ہوئی جناب کسیدہ ایک اور پڑی کسیدہ میرا دل اکتون علمال باد شاہ خطبہ سونا سرکار حضرت عباس کربلا دس محرم نون لکھ لش کردے سامنے علید پتر جیڑ باب علید لہجج خطاب کیتے مسائب نے فضائل پہلے وانڈ دیو پھر ستر پڑھ دیں کہ اس شیر سجا ہاں میں کوئی مقام اس شیر سا جہاں میں کوئی شیر نہیں ہے وہ دی وجہ کی یہ عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے میرے بانی کال انشاءاللہ بشرت زندگی تریش حوال دربار پانچ پیر پنڈی بھٹیاں بھائی عمران عباس مالک دی سف وچھار سارے کروڑ درجے بہتر پڑھنا لے مدہ خانی پڑھ سن تو تشریف لیاس حسین علیہ السلام دے ذکر دے اس شیر سا جہاں میں کوئی شیر نہیں ہے عباس کے تو نام میں بھی ایک جملہ میں ہور پڑھ دا یود باد قصیدہ پڑھ دا اڈیگا دیکھ شاعر نے جناب بلال کازمی جس بندے دا سوشل میڈیا نال بست کمال بادشاہ سنا کردے بینے لکھ دے جملہ میں کافی عرصے تو ممبر پڑھ رہے اور پھر حضرت عباس تک فضیلت دا پہاڑ سائیں جتنے بیٹھے اور امینے گلدہ جواب دے بیٹھے ازدار ونڈ کرے ایک چہرے تکتنی بادشاہ میری مدد کرے ایک جملہ اگر ونڈ کر لئی تو میرے کسیدہ پڑھ مقصد حال لے جی پچھلے در جا گیا ایک چہرے تک کربلا دے میدان اچھ لشکر آئی گھٹ تو گھٹ نو لک دا اس سلا کیا لیا نو لک دے لشکر ہو گئی اٹھارہ لک وہ فرمارین کربلا دے میدان اچھ جی اٹھارہ لک اکھ چھ نیندر کھول اوے اس روح حضرت عباس رہی ہاتھ کیوں نہیں اٹھ چھ جی ہاتھ حضرت عباس بیڑی بیربان دی حسر حسر دی مجل سری بادشاہ حیدری کربلا دے میدان اچھ جی بادشاہ اٹھارہ لک اکھ چھ نیندر کھول اس جلالی حضرت عباس کربلا دے میدان نو لک 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 کچھ بندی اگر 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 اٹھارہ لک اٹھارہ تیر تیر تلوارہ ایک پاس تس 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 عباس کہتے ہیں میرا روشن ست تارہ مجھے توحید نے شبیر کی خاطر اتارا ہے مجھے عباس کہتے ہیں میرا ست تس مجھے توحید نے شبیر کی خاطر اتارا ہے مجھے عباس کہتے ہیں میرا روشن ست تارہ ہے مجھے توحید نے شبیر مان نہیں سکتا بندہ ہو مات میرے سر ہلا جا ایک بندے سوال کی تا اتارا ہے شجا کتنا ہوں میں اس کے شجا کتنا ہوں میں اس کے تعرف میں یہ کافی میں اس کا لال ہوں جس نے تمہ خیبے میں مارا ہے میں اس کا لال ہوں جس نے میں مارا ہے میں اس کا لال ہوں جس نے بنا ڈالو اچھا سرکاریں حضرت عباس بولے بابی علید لہجج میربانی صحیح میربانی صحیح میں اس کا لال ہوں جس نے کئی صدیوں سے کئی صدیوں سے اس کا انکار کرو گے تو کیوں کہاو گے ابھی عباس کے پنجے سے یہ آتی ہے صدا ہم اگر ہاتھ ہڈا لے تو مات کرو گے جی اوپے اے دری بہت مہربان عیسائی میں اس کا لال ہوں جس نے چلو تسی چار سترہ ایڈیاں سوڑی ہیں پڑھیں ہیں ایک فکرہ میں پڑھ دا اور لطف آوے تو پھر دعا کرے کچھ بندے فوچو نو لک لشکر چو کربلا دے میدانے سرکار حضرت عباس نوپیادن اسی بڑے وڈے بہادر اسی بڑے وڈے دلیر اسی بڑے وڈے جنگجو ساڑے کول بڑے وڈے جرنیل ایک پاسے لکھندہ لشکرے ایک پاسے تسیح کر لے ہو تیغازیاں دیں چوپ میں آدھرانا بھی چوپ دا پتا پچھلے انڈھیر ہو سی جیڑے چوپ بیٹھے ہو درہا لطف لبی آئے سرکار حضرت عباس انہوں تارف کروارن اتنا لشکر اتنے تیر اتنی غازیاں کیا خاموش انہوں نے کہا تسیح تارف کروایا دکھ لگنے میں اس بندے تھے جڑا حاضر بیٹھے تھے پھر سرحلاوے اتنا کہا تسیح تارف کروایا تھے اسی سنیاں اسی تارف کروینے سنن دے کیوں نہ ہو سنن دے کیوں نہ ہو غازیاں دیا کھچک واہ کے پیادر ہاں سب جب لا پتا ہے تو نہ سب کس کو بتاتے ہمیں معلوم ہے تم باپ بھیر دنیا میں آتے اید سلامت رہے ہیں آلی آلی سارے بولو آلی ہاتھ آلی ہاتھ ایدری کھلو تائی زمین تے زمین تے کھلو کے نا جی زمین تے میرے بانی جی زمین تے کھڑ کے تے ان حضرت عباس دو ڈٹھاستے بادشاہ فرمندن اکھا نیویاں کر بادشاہ کی اکھا تھلے کر اکھا کھلو تا ہی زمین تے تے حضرت عباس نو انج ویکھی اس بادشاہ دے نکھا نیویاں کر آلی کیوں کرنا زمین تے کھڑ کے حضرت عباس نو اکھا کڑی انتے بادشاہ فرمندن اکھا تھلے کر آلی وجہ تے حضرت عباس پہ آلی ہاں سب جب لا پتا ہے تو ہمیں آتے ہو ہمیں معلوم ہے سارچو میں آتے ہو زمین حق میر زہرہ کا ہے جسے رزق پاتے ہمارا رزق کھا کر ہی ہمیں آنکھیں دکھاتے گالو ذہن ہی چرکیا ہے میں اس کا لال ہوں جس نے تمہیں خیبر میں مہربانی جی میں اس کا لال ہوں جس نے تمہیں خیبر میں مٹی تے کھلو کہنا مٹی تے تھے حضرت عباس نو ادھائی کر کی سکتے خلو تا کہ تھے مٹی تے حضرت عباس نو ادھائی کر کے سکتے تغازی مسکر آ کے پیادل زمین حق میر زہرہ کا ہمیں آتے ہو ہمیں آتے ہو اگر مٹی سے میں کہہ دوں اگر مٹی اگر مٹی سے میں کہہ دوں تمہیں مٹی نگل جائے کہ جو ہے باپ مٹی کا وہی بابا ہمارا بہت مہربانی شکریہ سلامت رائن لو جتنے بعد شاہ امام زمانہ دن اکھ کرو اگر آنکھو تے کہ دعا منگیئے مولا دی بارگائی دعا تے تاڑی وہوہ تاڑی سبحان اللہ تاڑی بسم اللہ کھنا تاڑی حد چامنا ہے ہر عمل آمین شامل ہو سی پھر بار میں دی رہیت ہو بادشاہ دی آمد دی ظہور دی دعا نہیں مگنی تے پھر ساڑا کی فید ذکر حسین دو ہوئے ممبر حسین تے حسین علیہ السلام دا نوکر ہوئے سامنے امام زمانہ دے نوکر سون رہے ہوئے تے پھر ایک دعا کر دیں سہی اس دعا چی یقینا جتنی توڑے عمل نے نوہوہ سبحان اللہ بسم اللہ حد چامنا ہر عمل آمین شامل ہے دے اجازتیں مگیے دعا جی آجائے باہر مولا میں تیرے صد کے جان تیری مدت وچ میں مولا تیری بدہت وچ میں مولا جگنو قرآن سناؤا آج شادی بارگائی چنوں ابودو عرض کر کے آکریاں دنیا تے لے کے آجا ہی دردیاں پاکی عدا دنیاں تے لے کے آجا ہی دردیاں پاکی عدا دنیاں تے لے کے آجا ہی دردیاں پاکی عدا تیرے ہتھوں کعبے اتے تیرے ہتھوں کا بے ہوتے 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 تیرے 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 ہوتے ایک باری بولو تیرے 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 سورا جی چاچا فرمایا رونا بند کر مرحبا کیوں فرمایا تیرے عقبر آگئے تدپ گئی شبیر دیدھی اس بہن دیحالت کے پڑا جس عقبر دے انتظار اچھوانے دو سال گزارے اوہل عقبر آگئے فرمایا ہاں ترپ کے ایک وری سجد اٹھا ہے پھر خبے اٹھا کتھے میرا اکبر فرمایا ہیتھے نہیں میرے مدینہ دے باہر دی طلاع ملیے تو اسی پردے دار انتیار کرو ناسیوں نظر استقبال کریے پی ریاض شجی رتوالہ لے کروٹ کروٹ جنت نصیب ہوئے ایتھے کو گل کر دی انہوں دے بعد وین کر لگوا دیں ان کے جدو تورین نگھر چو محمد انفیہ انفیہ دی کند پچھے جناب سورا سورا دی کند پچھے بنو حشم دے پردے دار مصدورات جگر تہا ترکی میں جملہ کھاؤں فرمین دی ان کے جدہ گھروں تورین اسی سال دی ضعیفہ بغیر کسے سہارے دی پیٹر دی سات سال دی اکبر دی بھیڑ کسے دا سرالہ کے پیٹر اب آدی مو گئی تھوڑا جاواز دے بھی بھائی جی میں میں وین کروں میدان مدینہ آگیا زاکریز کچھ گلن جنرد اللہ کے شارے ایک اشارہ سمجھو میں وین کروں میدان مدینہ آیا انجھ گھر کے بعد محمد حنفیہ متھتے ہاتھ رکھیا ایک خیمہ کالا علم تترے محمل پھر سون لو ایک خیمہ کالا علم تترے علیدہ پترادہ ساڑھا کافلہ نہیں کس نے غلط فہمی ہوئی یہ فرمایا کیوں علیدہ پترادہ ساڑھے ترونجہ محمل آئے گلنہ کر دے گئے اشارہ سمجھو تے میں وین کروں کوئی بندہ تے سوال کرے کس ویلے رکن محمد حنفیہ جدو رستے تے نظر پہیئے نا تے سوگر آدھیا چاچا کیوں رو گئے ہوئے اشارہ کر دے نا اوہ سامنے رستے تے کوئی چٹی داڑھی ایک لازہ حوصلہ کرو اس بھدرکتر قدی نہ رو قدی نہ رو وہ جنہے سگم میں جھائے کر کے پہر ہون دے شال اللہ دنیا دے کہ سگم میں جھائے نہ کرو چار یا پانی منٹ دی بکایا نوکری میرا وعدہ وفا ہو گیا فرمایا ایک لازہ حوصلہ کرو اس بھدرکتر رستے تے اٹھائیے قدما تے ہاتھ را کیا دیئے نا چاچا میں پونے دو سال بڑے اوکھے گزارل میں کیڑے ولے ویر اکبر نو ملا میں اشکر نو چاوا میں ویر کھڑاوا چاچا میں مر ویسے انتظار نہیں ہوندہ ایتھے محمد حنفیہ نا سر تے ہاتھ را کیا دے نہ رو آ سابر پیو دی سابر دیئے ازل دی پردے دارے فرمایا جی چاچا آدین ایک لازہ حوصلہ کرنا میں اس بزرکتر رستہ خالی کراؤں جیڑے بندے آدین اکشیعہ روندین گلیاں بداراں چا روندین اجیے ہی نہ رو بھیے انصاف تے کرو پونے دو سال دے بعد سکا چاچا سکے بھتری جنوے کے پیادے السلام علیکہ یا ایوہ الزیف چٹی داڑی علا بڑھڑا میرا سلام سجاد متھے تیاترہ کے پیادے نہ لے کا سلام یبنا میر المومنین علیدہ بچڑا میرا بھی سلام آدین پہچان لیے ایمی علیدہ پتران سجادہ دن جی پہچان لیے آدین پھر رستہ چھوڑو کدھی نہیں کھلوتی جسنو تُو کھلوائے سجادہ دن کونے حنفیہ فرمین نرزادی سیدہ دیئے بانی شریعت دیئے وٹی پردہ دار پردہ دا نا یاد نہ روا میں بازار ڈٹھے میں دربار ڈٹھے میں پھوپیاں دے ہائے آئے تھی کرو نا آئے تاکڑے واسچ آئے تاکڑے واسچ نوکرہ چاچا مو گئی میرے حصے دی نوکری جملہ میں اوپڑا لگا تیرے جگر چوئی ہائے نکل سی دکھے سیدہ آندہ فرمین دن اٹھنا پہو سی سجادہ دن نہیں اٹھ میں نہیں سگدا آدین اٹھ دا کیوں نہیں سجادہ دن میں بڑا مشکل نہ لتھیا کے بے گیا نہ میں اٹھن جو گا نہ میں ٹورن جو گا ہنفیہ بار بارا دن اٹھنا پہو سی سجادہ دن نہیں کامی کو ہور کر دیا پردہ دارے میں غیرت ماندہ میں اکھا کے ہاتھ رکھ لینا مو زمینہ لے پاسے کر لینا پردہ دار نوہا کہ پردہ بڑھا کے لنگ جاوے اوڑ ہنفیہ دارا اچھے لے جو چھ بول کیا دن کہتی دسن تے دل تنائی مگر بادشاہ حسین دی دی حسین دی دنائی باکر نکن کے ہاتھ ملکے آدھے بابا تو ویڈاسنا میں حسین دا نہیں آیا جیڑا جی تڑھی ہائے نہیں کر سکیا دہیاں لی دیں تو اڑھے تیرا دیو سر دماتا مالیا دی حسرت فرمایا بابا تو ویڈاسنا میں حسین دا پترا ہاتھے نکلا دا حسرہ کریں باکر میں ویک خط صحیح میں کیٹہ غریب ہو گیا دو جملے سنو تو میں تیرا سلام پیا کر دا مجلس میرے حسے دی ہوگی آدھے نوٹھنا پوسی سجادہ دن نہیں جدن دا میں اجڑیاں نو نو گھنٹے نہ مل کسی مرزی نال باہن دیتا نہ کھلون دیتا بڑی مدد باد اپڑی مرزی نال بیٹھا اگن جڈا بوا کوئی تمہچہ ماریا گال ہے مشکل لیکن ازدار ماما دیتا جھولیاں دیو یقیناً ہائے بلندوں سے جدو حنفیہ بار بارا کیا اٹھنا پوسی سجادہ دن کیوں حنفیہ دن میرے نالو آئی ہوئی ہیں جنہ دنبیہ تو بھی پردہ ہے جگر پہ ہاتھ راکیا دینا روا میرے نالو آئی ہوئیے جنہ دپیوں تو بھی پردہ شاید میں سمجھا نہیں سکیا شاید میں سمجھا نہیں سکیا سید آدھا میرے نالو آئی ہوئیے جنہ دا سکے پہ ہوتوں بھی پردہ ہیں آدھن اٹھنا پوسی ہنگال بدلیے اینج بادشاہ سجاد اینج اشارہ کی تہے اے جڑا میری اکھی دا خون بیکھ رہو نا بادشاہ میری اکھی دا نہیں ایک باری بول لیے میرے جگر دا خون اچھا پہلا کہے دیئے پہلا مریضیں جڑا اکھیوں چورت کھڑا رولیں کوئی طبیب بلاوا سجادہ دن نہیں کوئی حکیم بلاوا فرمایا کہ مکول میرا علاج کوئی نہیں لک ماندہ میں آپ سردار آدھر کے دیڈا ست سہی تیری مرض کیڑی یہ سیدہ دے پہلی مرضیں اسی ہزار بدما شج میری مادہ برکا لتھا میری دو جی مرضیں میرے پیو دا کاتر میری بہنوں تمہچے مرے اندر میں چھڑوا نہیں سگیا تری جی کیڑی مرضیں سجادہ دے داوید دنگر ڈھلی آئی ساڑیاں خیمیاں نبھا لگی آئی میں مڑ کے وے کھیاں میری کمرہ بھیند ہاتھ جڑی ہوئی آئے میرے دامن جہات پاک یادی آئی اکبر دا کاتر میرا دا جود صدقہ 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 آ میرا بہر و مولا انا مومنہ دی مکان قبول کر آخری وین آدھر اس ویڑے تو لے کے ہڑ توڑی میری رات نہیں رکی آدھر اٹھنا تے پوسی سجادہ دنگر میں اٹھ سکتا ہوں دا نا اٹھ کے توڑا استقبال کر آن نہ اٹھن دی ہمتیں نہ ٹرن دی ہمتیں بادشاہ جی کہہ دی ایک لازہ ذرا گال سن لاؤں تے پھر وین کرنا میں سنے توڑی عدل بہادری شجاعت دنیا تے میں شہور فرمایا ہاں کہ دی سیدہ دیوت میں ہی عدل چانا کی عدل چانے سجادہ دے تُسا میرے ہاتھ زخمی ویک آئیت کرو نا آئیتا توڑی واس سچے ویکھے سیدہ دے تُسا میرا گال زخمی ویکھے انفیہ دن ویکھے سیدہ دے بادشاہ تُسا دے تُوڑی میری کانڈ نہیں ویکھے ایک واری کانڈ ویکھو تَدَسو میں اٹھن دیو گھر ہاں یا کوئی نا انفیہ ہاں یا نہ کر دے سجاد شارکار کیا دن اٹھوا کر میری کانڈ تُو جولا چاہ تیالی دے بچڑن ویکھا من میں مردی قسمیں باکر نکنکے ہتھا نال پیو دی کانڈ تُو جولا چاہے انفیہ جے دے بہادر آئے اکھاں کے ہاتھ را کیا دن باسکار میں نے اجھ لگ دے جی میں تیرے چھوڑا میں نالا کوئی سیدہ دے پتر لیدہ میں نو جی سوئی ماریے بیوار سمجھ کے ماریے اتھائی گال پہنٹیے دے انفیہ دے دامن اچھکی لگیے موڑ کے وے کھیت سغرا دے ہاتھ جڑیویا اوہ نو لیا دیے چاچہ نہ اٹھا میں بھی را دا صد کا لانگوے لیا کیوں سیدہ دی بی بی آدیے زعیف گلہ کر دے میں نو جی لگ دے جی میں میرا سجادہ آدھیں چاچے دی کانڈ پی چھو باہر آئے اوہ میں تیرا سجادہ آدھیں میں کمہ مال لوا مدینیوں ٹوری آئے تُو چویس سال دا جوانہ ہے آج تیری کمر جوک گئی ہے سیدہ دے نہ روا میری اکبر کمار ترود گیا یو میرا تھی گیا چما نے تباہ دربار دی پھیشی اک بار یہ ہلکے دماعت میں ہاتھ شوی آئے جیڑے ہلکے دماعت میں یہ ہاتھ شوی آئے آدھیں سجادہ مال لیا بھیرا بھیرا وند دور کمروں میبی آدھیں اکبر دے ٹور و جڑ دے نال تیری کمر دہ دور موک گیا اوہ بیر مار و نیڈ سے آ چاوی زالچ داڑی کتھے چٹی سیدہ دے نہ پوچھے آتا چنگا جے پوچھے ہی توا سن لے ڈٹھی ماں تردی اوہ بیر تاویچ گئی دہاڑی رنگ بدلائے دکھے پیو دے کاتل ہ لا butہ ! آ секوال جے پوچھےTim ہی تعالی avenی ڈٹھی Lou ڈٹھر sheer ڈٹھر ہی